اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی حوض ریا خان اور آج میں آپ لوگ کیلئے لے کر آئی ہوں بہوش غفار کے کلم سے تحریک کردھا نوویل لوٹ آہ میں نے ہم سفر کے اپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر اپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجے سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجئے اب بڑھتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں اپنے آنسوں کو ممشکل ضبط کرتی ہوئی وہ سب سے نظریں بچا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیدیری سے اپنے سرابے کو دیکھتی ہوئی وہ اپنے ضبط کردہ آنسوں کو رہائی دے گئی تھی جو سیلاب کی معانت اس کی آنکھوں سے روا ہوئے تھے ٹھیک سے احساس تو کر لینے دیتے راج کہ سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں میں تو ابھی آپ کو اپنا سمجھ کر خوش بھی نہیں ہوئی تھی میں نے کوئی شخواہش نہ کی نہ کوئی ضد کی تھی آپ سے جو آپ نے کہا بس وہی کر رہی تھی آپ نے کہا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں تو اس بات پر بھی ایمان لے آئی تھی اپنا آپ بھی آپ کو خوشی خوشی سوم دیئے اپنے سب اختیار آپ کے حوالے کر دیئے پھر یہ سب کیوں مجھے محبت کے نام پر اس خوفناک پریب کے اندھیرے میں کیوں رکھا آپ نے جب جب آپ میرہ آپ کو چاہتے تھے تو مجھے کیوں استعمال کیا بھاری جولری کو اپنے سسکتے وجود سے جدا کرتی ہوئی وہ اپنی گردن پر پڑی نشان کو دیکھتے ہی اس کے آنسوں میں روان گیا ہی تھی یہ نشان گواہی ہے آپ کے بدلے کی جو آپ نے مجھ سے لیا ہے کوئی اتنا صفاق اور سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے کیسے کسی کی فیلنگز کے ساتھ اتنا گھٹی اور نیچ کھیل کھیل سکتا ہے جب میں تھی ہی فقط اس دشمن کی بیٹی جس کا نام برداشت نہیں ہے جس سے بدلہ لینے کی خاطر مجھے یہاں قید کیا ہے یہ نوول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں جب میرے بابا سے بدلہ لینے کے لیے میرے استعمال ہی کرنا تھا تو مجھے محبت کے سر سبز باف کیوں دکھائے جب اپنی حوص مٹانی تھی تو نکاح جیسے پاک رشتے کو کیوں داغدار کیا گردن پر گہری نشان پر دباؤ دیتی ہوئی خود کو تقلیب سے مزید دوشار کر گئی میں کیوں آگئی اس کی باتوں میں میں کیسے غلطی کر دی میں نے تمہیں سمجھنے میں جبکہ دماغ ہزار سوال کر رہا تھا میں کیوں اندھی ہو گئی دونوں ہاتھوں میں پہنی چونیاں دیکھتی ہوئی وہ لب سختی سے دان تو تلے دبا گئی ٹک ٹک دروازہ نوک ہونے کی آواز پر سختی سے اپنے آنسوں رگڑتی ہوئی طویل سانس لے رہی تھی آج آئیں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹی سوری بیگم شوخ لہجے میں بولتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا میراج آواز سے بھی اسے نفرت محسوس ہوئی تھی میں نے آنے میں دیر کر دی مگر کیا کروں دوستوں نے روک لیا تھا انشال کو بیچھے سے اپنے حصار میں پھرتا ہوا انشال کی گردن میں چہرہ چھپائے کھوئے کھوئے لہجے میں ماذر اتفا تھا میراج کی گرم سانسوں سے خود کو جھلستا ہوا محسوس کرتی انشال کی آنکھوں سے گرم سیال بہر نکلے تھے جو میراج کے ہاتھ پر گرے تھے انشال تم رو رہی ہو فکر سے پوچھتا ہوا وہ انشال کا رخ اپنی سمت موڑ گیا بینہ میراج کو دیکھیں انشال اس سے پیچھے ہوئی تھی نا سمجھی میں میراج اسے دیکھ رہا تھا جس کا سرابہ جولری سے آزاد ہو اور میک اپ بھی جگہ جگہ سے مٹھا تھا انشال یہ جولری کیوں اتار دی تم نے میراج حیرت سے پوچھتا ہوا اس کی سمت بڑھا تھا جس پر وہ اس سے مزید دور ہوئی تھی کیا ہوا ہے جانم میراج کے بھائی پیار بھرے انداز پر انشال کے لبوں پر تنزیہ ہنسی چمکی تھی سرخ آنکھیں میراج کی سمت اچھی تھی مخمور آنکھیں گلاب ماند لب ہیں ملکہ حسن ہے وہ کسور وار ہم ہیں مسلسل رونے سے سرخ ہوئی انشال کی آنکھیں اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی تھی جن میں میراج معظم خود کو جوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا کیا ہوا اس اس پی ملک میراج معظم رونے کے باعث انشال کی آواز بھاری ہوئی تھی جس پر میراج کی بھوئے سکیڑی تھی ایسا کیا ہوا ہے جو آپ اپنی ایک رات پرانی بیوی کی یاد ستائی اور آپ یہاں دھوڑے چلے آئے وہ تلخی سے بولتی ہوئی سیدھا میراج کے دل میں اتری تھی انشال کا یہ انداز میراج کو اس کی خبگی لگی تھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنی ایک رات پرانی بیگم سے یہ پوچھ لیں کہ انہیں اپنی مو دکھائی کیسے لگی انشال کے چہرے پر بکری تل مسکراہت گہری ہوئی تھی جس پر میراج مسکراتا ہوا اپنی آئی برو اچھکا اچھکا کر بولا بہت بہت زیادہ اچھی لگی شاید ہی کسی کو ایسی مو دکھائی کسی شہر نے اپنی بیوی کو دی ہوگی نراج کی نظریں بے ساختہ بیٹ پر رکھے باکس پر گئی تھی جو اپنے ساتھ کسی قسم کی بھی چھیر چھاڑ نہ ہونے کا ثبوت دے رہی تھی شکریہ اس اس پی صاحب جو وہ رکی تھی کس لیے باکس کو دیکھتا ہوا میراج بڑے غور سے انشال کو اپنے آنسوں سے لڑتا دیکھتا تھا انشال کے رکھنے پر وہ بے چین ہوا تھا یہ ناملاب کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں اس لیے شہر صاحب مجھے زیادہ دن غلط فہمی میں مبتلا نہ رکھنے کے لیے وہ دو قدم پیچھے ہوئی تھی کیسے غلط فہمی نہ سمجھی میں پوچھ رہا تھا میں جانتی ہوں کہ تم نے ابھی شروعات کی میری غلط فہمیاں دور کرنے کی اور دیکھو میں ابھی سے ہار بان گئی ہوں انشال کے سمت بڑھتا ہوا وہ انشال کے رونے سے پریشان ہو رہا تھا کیسے غلط فہمیاں میسز وہ پوچھتا ہوا انشال کے روح بروح کھڑا ہوا تھا کل رات میں نے وعدہ کیا تھا خود سے کہ میں آپ کے اور اپنے رشتے میں کوئی غلط فہمی کو پیدا ہونے نہیں دوں گی اور دیکھیں میری جگہ آپ نے یہ وعدہ پورا کر دیا اور میری غلط فہمی دور ہو گئی میری غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے تو آپ کو نکاح پر نکاح کرنے پڑ گئے ہیں ویسے بھی اسلام میں چار نکاح جائز ہیں مگر آپ تو ٹہرے ملک میراج معظم میراج اور انشال کے درمیان دو قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا انشال نے اپنے تنزیہ جملے کو بیچ میں عدورہ چھوڑا تھا وہی میراج کے تاثرات بدلنے لگے تھے انشال کے رونے میں غبگی کی جگہ نفرت و حقارت کو سمجھتا ہوا وہ انشال کو بولنے دے رہا تھا وہ تو ہوں میں ایس ایس پی ملک میراج معظم انشال کو خاموش دیکھ اس کے بدلتے رنگ اور روپ کو دیکھ کر میراج کے لب اوپر مسکراہت رنگی تھی جو انشال کو مزید بولنے پر اس کا اکسا گئی تھی یہی تو میں کہہ رہی ہوں آپ تو ٹہرے ملک میراج معظم آپ پر تو بیس پچیس نکاح بھی جائز ہوں گے میراج ابولجا تھا چلیں غلط فہمی دھلنے پر ایک نکاح کریں گے پر پڑھائے تھا ایک تو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے پولیس والوں کے جہاں کوئی تفٹ مشن پر جائے تو بولتی بند ہو جاتی ہے جوٹی پر رشوت سے پیسو کی حوث مٹاتے ہیں اور لڑکیوں کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں فسا کر اپنی حوث مٹاتے ہیں بکواس بند کرو اپنی مجھے مجبور مت کرو کوئی بھی سخت قدم اٹھانے کے لئے انشال کے نفرت انگیز لہجے پر محراج ایسے بازوں سے پکڑے دیوار سے لگاتا ہوا کرب سے دھاڑا اپنی ذات پر لگے گھٹی الزام وہ بھی اپنی محبوب بیوی کے موں سے سن کر محراج بری طرح بکرا تھا مجبور انشال کا کہہ کہاں کمرے میں گھو جاتا محراج حواس باختہ انشال کے چہرے پر نظر گارے کھڑا تھا جو آج اس کے غصے سے بھی نہیں ٹھری تھی مجبور تم کرتے ہو محراج میں نہیں کرتی تم نے مجھے مجبور کیا مجبور کر کے مجھے یہاں اپنی قید میں رکھا مجبور کر کے مجھ سے شادی کی مجبور کر کے تم نے خود سے محبت کے لیے اکسائے اور دیکھو تم کامیاب ٹھہرے محراج معظم میں پاگل بن گئی اور تم سے محبت کر بیٹھی یہ بھول گئی میں تو تمہارے لیے تو صرف دشمن کی بیٹی ہوں اور تم کیا کہتے ہو میں تمہیں مجبور کر رہی ہوں یہ ناملات کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں محراج کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پل بھر بے خوف زدہ ہوئی محراج کی سرک انگار ہوتی آنکھوں میں دیکھ کر خوف سے آنکھیں میچی ہوئی وہ محراج کی گرفت میں پڑھ پڑھائی تھی ہاں کیا ہے میں نے تمہیں مجبور اور میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا یہ غلط پہمی اپنے دل سے نکال دے ملک محراج معظم کہ ہر کوئی تم سے ڈرتا ہے باپ کے نام پر وہ دو بدو چلائی تھی کوئی نہیں ڈرتا تم سے خود کے گرد سے محراج کے ہاتھ ہٹاتی ہوئی وہ اس سے دور ہوئی تھی مگر اگلے ہی پل میں محراج نے برکرفتاری سے اس کی کلائی پکری تھی ہاتھ چھوڑو مینا بنا بڑے وہ درد سے کرلاتی ہوئی من بنائی تھی میں نے اپنی مرضی سے تھابا ہے اور یہ ہاتھ اپنی مرضی سے ہی چھوڑوں گا انشال کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے محراج نے بے دردی سے انشال کا ہاتھ کمر سے لگاتے ہوئے دبا دیا تھا بنا انشال کی درد بری چیخ پر بنا توجہ دیئے وہ غصے میں پھاکا رہا تھا سمجھی تم اور نہیں نکاح کی تو تم کس نکاح کی بات کر رہی ہو یہ میں نہیں جانتا اور نہ جاننا چاہتا ہوں دوسرے ہاتھ سے انشال کے چہرے کا رکھ اپنی طرف موٹا ہوا انشال کے آنسوں سے بھیگے چہرے کو دیکھ کر محراج کی گرد تھیلی پڑی تھی کئی چھوڑیاں ٹوٹ کر انشال کی طرح بکری تھی انشال کا ہاتھ سے جھٹکتے ہاتھ جھٹکے سے چھوڑتا ہوا محراج کمرے سے باہر گیا وہ آج غصے میں نہ جانے کیا کر بیٹھتا یہ سوٹے ہی محراج کو خطبہ غصہ آ رہا تھا خدا پوچھے گا تمہیں محراج میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں اور اپنی ہاتھ پر محراج کی انگلیوں کے گہرے نشانات دیکھ کر وہ روتی ہوئی گھنوں میں زردیاں نیچے بیٹھتی چلی گئی انشال کی باتوں سے غمزدہ ہوتا محراج اکتویل شاور لینے کے بعد خود کو برسکون کیے ملک معظم کے کمرے میں ان سے ملنے اور اپنے درد کو کم کرنے کی خاطر آئے تھا بابا چانی کیسے ہیں آپ اور کیسا محسوس کر رہے ہیں پرجوشی سے ملک معظم کے کمرے میں داخل ہوتا سیدھا ان کے گلے میں بازو ڈال کر مسکر آئے تھا جبکہ ملک معظم نے کوئی بھی تاثر نہیں دیا تھا بابا جانی کیا ہوا محراج کی آواز معظم کو اپنی سماعتوں میں گوچھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی کون محراج نے حیرت سے اپنے بابا کو دیکھا تھا رات تک بلکل ٹھیک تھے اور اب صبح ہوتے ہی اسے پہچاننے سے انکاری تھے میں تو آپ سے رات بھی ملنے آیا تھا پھر آپ تو میرے آنے سے پہلے ہی سو گئی تھے دور رہوں مجھ سے پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ گلند آواز میں چلاتے ہوئے محراج کو خود سے دور کر گئے تھے بابا محراج واپس سے ان کے قریب ہوا تھا کہا کون ہو تم دور ہو جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے وہ ہزیانی انداز میں چلاتے ہوئے گھٹنے پیٹ میں دیئے بیٹھے تھے بابا بابا جانی میں محراج آپ کا محراج ایک بار پھر خوشیہ اس کے ساتھ دغا کر گئی تھی کہاں وہ معظم کے پاس اپنے درد بارنے کے خاتے رہے تھا مگر مزید درد سے دو چار ہو گیا تھا چلے جاؤ چلے جاؤ سسکیوں کے درمیان وہ بیٹھ کراؤن کے ساتھ بیٹھ کراؤن پر سر مارنے لگے تھے بابا جانی یہ کر رہے ہیں آپ بہزیانی انداز میں بیٹھ کراؤن سے سر مارتے ہوئے معظم کے سر کے نیچے ہاتھ رکھتا ہوا محراج ان سے زیادہ درد میں مبتلا ہوا تھا بابا جانی کیا ہوا ہے آپ کو میں آپ کا راج محراج ہار گیا تھا معظم کو تکلیف میں دیکھ کر دور رہو محراج کو خود سے دور کرنے کی خاطر انہوں نے محراج کو دھتکا دیا تھا آپ نے ڈھیلے ایسا آپ کے باعث محراج زمین پر گرہ تھا یہ راویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں محراج کو گرے دیکھ معظم بھاگ کر بیٹھ کے بیچے چھپے تھے انہیں آج پھر اسی حالت میں محراج پر قیامت گزری تھی کل رات تو سب ٹھیک اب اچانک یہ سب سوٹتا ہوا محراج معظم کے کمرے سے رکلتا ہوا سیدھ اپنے کمرے میں آیا تھا جہاں گھٹنوں میں زر دیے بیٹھی ہوئی انشال کو دیکھ وہ غصتے سے اس کی سم بڑھا تھا اٹھو وہ حالک کے بل دھاڑا تھا جس کے جواب میں انشال ذرا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہی لی تھی انشال کو نہ ہلتے دیکھ انشال سے مٹھیا بھیجتا ہوا وہ انشال کو بازوں سے پکڑ کر اٹھاتا ہوا اسے اپنے ساتھ کھینچتا کبرے سے باہر نکالا تھوڑو مجھے تھوڑو مجھے درد ہو رہا ہے انشال کی آنکھوں سے انشال روا تھے درد جانتی بھی ہو کسے کہتے ہیں انشال سے بھری آنکھوں میں حیرت کا جہاں آباد تھا جو محراج کی سکدری دیکھ مزید اس کے درد میں اضافہ کر رہا تھا میں دیکھاتا ہوں درد کسے کہتے ہیں اگر انشال کی آنکھوں میں تھے تو محراج کی آنکھیں اس سے کہیں زیادہ کر میں سرک رنگ ہوئی تھی آمنہ آمنہ پلیز مجھے درد ہو رہا ہے وہ نازک صرف کہاں اتنی سختی برداشت کر پا رہی تھی جو سختی اس وقت محراج کی بکڑ میں تھی فرشی میکسی میں علچتی ہوئی وہ گرتی گرتی بچی تھی سائی بچی آمنہ کو ہاتھ سے خاموش رہنے محراج انشال کو اپنے ساتھ گھسیڑتا ہوا ملک معظم کے کمرے میں لاکر اپنے زب نضبوت ہاتھ میں پکڑی انشال کی نازو کلائی جھٹکے سے چھوڑتا ہوا اس سے دور ہوا تھا جبکہ انشال اپنا متوازن کھوتی ہوئی فرش پر اوندھے مو گیری تھی ہاتھ میں بچی کچھ چوڑیاں کلائی پر اپنے گہرے زخم چھوڑ کر کرچی کرچی ہو کر فرش پوس ہوئی تھی درد یہاں ہے انشال الیاس کسی کٹکلی کی مانن انشال کو کھڑا کرتا ہوا محراج اسے بیٹھ کے بیچھے چھپے بیٹھے معظم کو دکھا رہا تھا معظم کو دیکھ انشال کے آنکھوں سے اس کے تھمے ہوئے آنسو جاری ہوئے تھے اسے کہتے ہیں درد اور یہ ہو دی ہے تکلیف ایک باپ اپنے بیٹی کو پہچاننے سے انکاری ہے اب سے نہیں ہے یہ ایسے پچھلے بیس سالوں سے ان کی یہ حالت ہے اور چانتی ہو اس سب کا ذمہ دار کون ہے انشال کے خاموشی پر وہ خود سے جواب دے گیا تھا تمہیں کیسے پتا ہوگا تمہارا نامدار باپ بیرے بابا کی اس حالت کا ذمہ دار تمہارا باپ الیاس چوہان ہے محراج کی دھار پر جہاں معظم سہمے تھے وہیں انشال بھی کام پٹھی تھی بے وزی سے اپنے بالوں کو نوشتا ہوا محراج انشال کو وہیں چھوڑ کپنے میں چکر کٹنے لگا تھا محراج کو بے یقینے سے دیکھتی ہوئی انشال معظم کے جانب بڑھی تھی بابا ونہ معظم کو موقع دیئے وہ ان سے لپٹ گئی تھی بابا سسکیا لیتے وجود کو خود سے رپیٹے دیکھ معظم پہلے تو سانس رک گئے تھے مگر انشال کو مسلسل روتے دیکھ وہ اس کے سر پر ہاتھ رک گئے تھے کون ہو تم انشال ان کے پوچھنے پر بھی ان سے دور نہیں ہوئی تھی معظم کی آواز پر محراج فوراں سے ان کی جانب لپکا تھا مگر انشال کو ان سے لپٹے دیکھ اپنی ہاں مانکت پر رجیدہ ہوا تھا رو مطم ان کے رونے پر انشال کو آنسو میں روانگی آئی تھی انشال کو خود سے لگائے ہوئے وہ اسے سلسل چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے کیا ہوا اسے انشال کو چپنا ہوتے دیکھ انہوں نے لب بھیچے کھڑے محراج سے پوچھا تھا جس پر محراج کو حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی پتہ نہیں وہ صاف مکرہ تھا جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا اس کے رونے کی وجہ وہ خود تھا انشال کے ہچکولے کھاتا وجود بے حرکت ہوا تھا انشال محراج نے اسے بکارا تھا جو بینہ کسی حرکت کے معظم کے ساتھ لگی ہوئی تھی انشال اب کی بار معظم نے بھی اسے بکارا تھا مگر وہ اب بھی خاموش تھی یہ بول نہیں رہی معظم نے فکر سے کہا انشال محراج فوراں سے اس کی سپ لپکا تھا انشال کیا ہوا تمہیں انشال کا گال تھپتپاتا ہوا محراج اسے اپنی زانوں پر سر رکھتا ہوا انشال کو کھونے کے در سے خوابزتا ہوا تھا انشال I'm sorry آنکھیں کھولو انشال please بابا جانی بولے اسے کہ آنکھیں کھولیں محراج کے ہاتھ پاؤں کھولے تھے ٹھیک ہے یہ محراج کو دیکھ معظم ناسبجی میں بولے تھے رجب امنا امنا انشال آنکھیں کھولو بلند آواز میں انہیں بلاتا ہوا محراج انشال کو اپنی باہوں میں بھری اسے بیٹ پر لٹھاتا ہوا معظم کا ہاتھ تھا میں انہیں انشال کے پاس بٹھا کر خود دروازے کی سم دوڑا تھا یہ نوہویلات کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں آمنا امنا آمنا امنا رجب کہاں مر گئے ہو سب کے سب محراج کی دھار سن کر شمشیر بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تھا ڈاکٹر کو لاو جلدی سے محراج کی سرک آنکھیں اور بکھرے بال دیکھ شمشیر فوراں سے وہاں سے گیا تھا انشال انشال کی خون سے رنگی کلائی کو دیکھتا ہوا خود کی ستم ذریفی پر محراج خود کو سو بار دل میں اپنے غصے پر جھی بھر کر کوس رہا تھا جبکہ معظم محراج کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے کبھی تو کبھی محراج کو انشال کو یک ٹک دیکھ رہے تھے کچھ بھی سمجھنے سے کاثر تھے وہ اس وقت مگر پھر بھی محراج کے آنسوں تکلیف دے رہے تھے اگلے دن ہوش میں آتے ہی انشال کی متلاشی نظریں اس سنگ دل کو ہی ڈون رہی تھی جس نے اس پر روح سمیت زخمیں کیا تھا مگر پھر بھی دل تھا کہ اس کی دید کی طلب کر رہا تھا چت کو گھورتی ہوئی وہ اپنے بدلے ہوئے کپڑے دیکھ کر کرب سے آنکھیں میچ کے تھی محراج جو ساری رات اس کے پاس ہی تھا مگر کچھ دیر پہلے ہی پولیس ٹیشن گئے تھا کیوں کیا محراج میرے ساتھ ایسا میں نے ایسا کیا قضور کیا تھا محراج کی سنگ دلی یاد کرتے ہیں آنکھوں کے کناروں سے گرم سیال بہنے اٹھ لے وہ ایک شخص جس کی محبتیں چاہتیں انعایتیں بارج کی طرح مجھ پر برسی تھی محراج کی محبت پھرے انداز کو سوچ کر وہ کرب سے مسکرائی تھی وہ ایک شخص جو میری روح میں اتر کر مجھ سے جذب ہو کر مجھ میں جذب ہو کر میری متائے جان بن گیا محراج کو کسی اور کا تصور کر گئے وہ اپنے اندر اٹھے درد کی پر کر لارہی تھی وہ ایک شخص اکثر مجھ کو کہتا تھا کہ میں کائنات ہوں اس کی محراج کا اظہار محبت اسے مزید درد میں مبتلا کر رہا تھا وہ ایک شخص جس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لئے بے پناہ محبت اور عزت دکھائی دیتی تھی وہ ایک شخص جس کو مجھ سے گہرا عشق تھا خود پر اٹھی محراج کی محبت پاس نظروں کو سوچتی ہوئی کنفیوس ہو رہی تھی بگر جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور کانوں سے سنا تھا وہ کہاں اس سے بھولا جا رہا تھا وہ ایک شخص جس کو یاد میں شدت سے کرتا تھا تو بے چین وہ ہو جاتا تھا وہ ایک شخص جو راز ہے راز ہے میری زندگی کا حاصل زندگی ہے میری اس نے سب کچھ فراموش کی ہے محراج کے لئے اپنی زندگی اور دل کے دروازے کھولی تے وہ ایک شخص جو لمحہ لمحہ مجھ سے باخبر رہتا تھا جس کو فکر میری ہر لمحہ رہتی تھی محراج کا سخت انتاز کو سوچ کر وہ اپنی ہاتھ پر باندھی بینڈج دیکھنے لگی جہاں اسے ان زخموں سے زیادہ تکلیف محراج کا خود سے بڑتاؤ تکلیف دے رہا تھا جینا ویلاب کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں ہاں وہی ایک شخص اب بالکل بے خبر ہے مجھ سے دروازے کھلنے کی آواز پر اس نے بے صافتہ دیکھا تھا کہ شاید آنے والا محراج ہوگا مگر آمنہ آمہ کو دیکھ کر کروٹ بدلتی ہوئی بینڈج کردہ ہاتھوں سے آنسو صاف کرنے لگی تھی کیسی ہیں آپ بی بی سائن آمنہ آمہ کی آواز پر وہ بنا حرکت کے لیٹی رہی بی بی سائن انشال کے برابر میں آ کر بیٹھ ٹی وی وہ محبت سے پوچھ رہی تھی آمنہ آمہ میرے بابا نے کیا کیا ہے ایسا جس سے محراج ایسے ہو گئے ہیں اور معظم بابا کی حالت ایسی ہو گئی ہے دھنرائی آواز میں بولتی ہوئی انشال آمنہ آمہ کا ہاتھ پکڑ کر پوچھ رہی تھی میں خود حیران ہوں بی بی سائن محراج سائن نے آج تک ایسا برطاؤ کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا پھر آپ کے ساتھ آمنہ آمہ کے لہجے میں حیرت بھولی تھی وہ برطاؤ ہی نہیں وہ سرسبز باغ بھی بہت دکھاتے ہیں محراج اور محراج کے نکاح کو سوچ کر انشال نے دکھ سے کہا آمنہ آمہ معظم بابا کے ساتھ کیا ہوا ہے انشال سیدھی ہو کر بیٹھی تھی جب محراج بی بی کا انتقال ہوا ہے تب سے وہ ایسے ہی ہیں وہ محراج سائن کو مہینوں مہینوں تک نہیں پہچانتے کبھی کبر تو وہ خود کو بھی نقصان پہنچا لیتے ہیں ایک دفعہ محراج سائن کو انہوں نے خود سے بلوائے تھا مگر ان کے شہر سے لوٹتے ہی معظم سائن کو دورہ پڑ گیا وہ نہ تو رجب سے سنبھالے گئے اور نہ ہی سجاد گل سے نم ہوتی آنکھوں کو پوچھتے ہوئی آمنہ آمہ رکھی تھی کیوں اور یہ سجاد گل کون ہے آمہ انشال کو بیچینے ہوئی تھی جاننے کی سجاد گل بہراب بی بی کے جانے کے بعد سے بڑے سائن کا خیال رکھتے آئے ہیں ان کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں پتا یہ رجب بھی مجھے بتایا تھا انشال کی بھوئے سکڑی تھی اور بابا کو کیا ہوا تھا اس دن وہ پھر سے پوچھ رہی تھی اس دن صبح صویرے سائن اٹھے تو انہوں نے سب سے پہلے مہراج سائن کے بارے میں پوچھا تھا اور مہراب بی بی سائن کے تمام کپرے اپنے کپرے سے صندوق میں ٹلوا دی تھی وہ سب کے ساتھ بلکل پہلے جیسے والے سائن من گئے خوشتے میں مسکرانے والے یہ ہی نہیں بی بی سائن انہوں نے خود جب رجب کو کہہ کر مہراج سائن کو بلوایا پوری حویلی میں ایت سا محول لگ رہا تھا ہم سب سمجھ رہے تھے کہ سائن بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں مگر مہراج سائن کو پولیس کی وردی میں دیکھ سائن کی حالت پوری طرح بگڑ گئی یہ مجھے مار دے گا سجاد یہ مجھے مار دے گا دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکے وہ ہزیانی ہوئے تھے اس دن کے بعد سے مہراج سائن بس سائن سرکار کی طبیعت کو لے کر حساس ہے اور مہراج سائن ایسے ہو گئے ہیں پر بی بی سائن وہ آپ سے سچ میں محبت کرتے ہیں رہنے دے اممہ اگر ایسی بات ہوتی تو آج وہ نکاح کرتے وہ زب سے بولی نکاح وہ تو میرا میڈم اور ازت چاہ کا ہوا ہے بی بی سائن انشال کو اپنی سماعتوں پر شک گزرہ تھا کیا مطلب آمنا اممہ جو میں نے کہا ہے بی بی وہی سچ ہے آپ چاہو تو کسی سے بھی پوچھ لیں یا آپ مہراج سائن سے ہی پوچھ لیجے گا وہ آپ کو بتا دیں گے آپ بس آرام کریں میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں آمنا اممہ کہہ کر وہاں سے گئی تھی انشال خاموشی تھی کتنے اور راز دفن ہے تمہارے اس حویلی کے چار دیواری میں آنکھیں مہدے کو گہری نیند میں اُتری تھی جاری ہے اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں اللہ حافظ